بیوٹی پالر والی باجی نے آخر کار بتا ہی دیا کہ وہ وائٹننگ بلیچ میں ایسا کیا ایٹ کرتی ہے کہ کلر بہت زیادہ وائٹ ہو جاتا ہے گلوئنگ ہوتی ہے اس کی گھورا چٹا رنگ ہو جاتا ہے اسلام علیکم وائٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو جی وائٹننگ بلیچ کا راست آخر کار میرے پڑوس میں جو بیوٹی پالر والی باجی ہیں انہوں نے بتا ہی دیا ہے وائٹنگ بلیچ تو بہت زیادہ ہے مارکٹ میں ٹھیک ہے لیکن جو بیوٹی پالر سے ہم کروا کر آتے ہیں وہ ریزلٹ ہمیں گھر میں نہیں ملتے تو ہمیں بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی تھی کہ ہزاروں روپے دے کے ہم فیشل کرواتے ہیں بلیچ کرواتے ہیں ہمیں ریزلٹ وہ نہیں ملتے پالر والی ایسا کیا کرتی ہے ہمارے چہرے پر کہ اتنا زیادہ چمکدار ہوتے گھر پر آتے ہی ہزمن پہلے تعریف کرتے ہیں کیا ہوت پری آگئی ہے اتنا زیادہ وائٹ کلر ہوگی اتنا چمکدار چہرہ کیا پالر والی نے کمال کر دیا جادو کر دیا ہے تو کیوں نہ میں سوچ رہی تھی اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے کچھ ایسا ہو کہ ہم گھر میں ہی کریں اور ہمیں ریزلٹ بھی پالر جیسے ملے اور ہمارے ہزاروں روپے بچ جائے تقریباً کم بجڈ میں ہم سمان بھی لے آئے اور گھر میں کریں اور ریزلٹ ہمیں پالر جیسا ملے تو پھر آخر کار میں نے پالر والی باجی سے ریکویسٹ کی کہ ہن دسی دے ہو کہ تسی کی ایڈ کر دے ہو تو پھر ان کی بہت زیادہ مہربانی ہے دل سے شکریہ ہے کہ انہوں نے بتایا اور وہ سیکریٹ میں آج آپ کے ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ آپ نے ویڈیو میری پوری بہنچ کرنی ہے اگر چینل پر نئے ہے تو سبسکرائب کر لیں اور لائک بھی کر دیں میری ویڈیو کو تو آپ کی سکن بھی ایسی ہو جائے گی وائٹ اور چمزدار گلاسز کی نوجہ گی صرف وائٹنگ بلیچ آپ نے اپنے فیس پر لگانی ہے ٹھیک ہے تقریبا یہ پولر میں ساتھ سو آٹھ سو کی میں کرواتی تھی اب میں آپ کو بتاؤں گی آپ نے ایک دفعہ سمان لے آنا ہے اور آپ آرام سے گھر میں اپنے وائٹنگ بلیچ کریں اور تقریبا آپ کا خرچہ بھی بہت کم آنا ہے ٹھیک ہے ایک دفعہ کا خرچہ ہے اور آپ اسے ساتھ سے آٹھ دفعہ یوز کر سکتے ہیں آپ کے کتنے زیادہ پیسے بچ رہے ہیں ٹھیک ہے تو عید آنے والی ہے تو ابھی سے آپ اپنی سکن کیر تیاریاں شروع کر دیں اور جو جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے یا دیکھ رہی ہے لڑکے لڑکیاں دونوں یہ وائٹنگ بلیچ یوز کر سکتے ہیں تو بہت زیادہ وہ خوش لصیب ہے اپنے ہاتھوں پر بھی لگائے اپنے پاؤں پر بھی لگائے اپنے فیس پر لگائے بینہ کسی سائیڈ فیک کے آج میں آپ کوئی وائٹنگ بلیچ بتاؤں گی ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کی سکن نہ جیلے گی نہ ریش کرے گی نہ آپ کی سکن کو کچھ بھی نہیں ہوگا میں گارنٹی دیتی ہوں ٹھیک ہے اگر آپ کی سکن خراب ہوئی تو آپ میلے چینل کو انسبسکرائب کر دیجئے گا اتنی میں گارنٹی دے رہی ہوں بہت زبردست یہ وائٹنگ بلیچ ہے تو یہ بس آپ نے لگانی ہے آپ پندرہ دن میں ایک دفعہ لگائیں گے ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کی سکن کو دیکھیں میں نے یہ یوز کی ہے اپنے فیس پر تو ہی میں اس کا ریزنٹ آپ کیسا شیئر کر رہی ہوں آپ میری سکن دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی اس سے بھی زیادہ سکن وائٹ ہوگی ٹھیک ہے تو جن کی شادی ہونے والی ہے میری پیاری بہن و بھائیوں کی وہ یوز کرے شادی سے ایک ہفتہ پہلے اور پھر شادی سے دو دن پہلے اور وائٹ وائٹ ہو جائیں ٹھیک ہے جی کیوں نہیں کی ہم نے بلیچ لینی ہے کریم ڈیویلپر لینی ہے ٹوئنٹی وولیم ٹھیک ہے یہ آٹھ سو کی مجھے ملی مہنگائی یقین مانے اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہاں یہ چھ سو کی پانسو کی مل جاتے دی اب یہ آٹھ سو کی مجھے دونوں چیزیں مل دی ہیں ٹھیک ہے ڈیویلپر جس کا ہے اور پاوڈر ہی دونوں چیزیں آٹھ سو کی ملی ہے ٹھیک ہے آٹھ سو کی کیا کرتے ہیں ہم پولرز پہ بلیچ کروا کے آتے ہیں صرف وائٹننگ بلیچ آٹھ سو کی گھر آجو کلنزنگ بلیچ ٹھیک ہے جی اور یہ آپ آٹھ سو کی لیا ہے تقریباً یہ آپ سات سے آٹھ فیس آرام سے کر سکتے ہیں آپ اندازہ لگائیں کتنے پیسے آپ کے بچے ہیں ٹھیک ہے جی تو آپ نے یہی وائٹننگ بلیچ لینی ہے بہت زبردست آپ کی سکن پولش ریڈی ہو جائے گی آج میں آپ کو بتا نہیں سکتی جو اس کا پاوڈر ہے پاوڈر اس کا وائٹ کلر کا ہے ٹھیک ہے تقریباً ہم نے فیس کے لیے بنانی ہے تو دو چمچ کے برابر میں نے اس کا لے لیا ہے کریم یعنی کہ ڈیویلپر لے لیا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس میں پاوڈر ایٹ کرنا ہے پاوڈر ایک چمچ اب جیسے کہ جتنی جتنی کوئنٹیٹی ہم لیں گے نا جیسے دھائی تین چمچ لیے ہم نے ٹھیک ہے کریم ڈیویلپر کی تو اس کا ڈیویلپر چمچ ہم نے کر دینا ہے پاوڈر کا یعنی کہ اس کا ہاف کر دینا ٹھیک ہے تو اس طرح آپ کوئنٹیٹی ناپیا کریں اوکے جی اچھا اب اس میں ہم نے کیا ایٹ کرنا ہے وائٹننگ کیپسول یہ تو بہت ہی کمال کے ہیں ہمارے سکن کے لیے وائٹننگ کے لیے انسٹنٹ وائٹننگ کے لیے پاوڈرز والے یہی اس میں ایٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ابھی یہ سامنے چیزیں آپ کے پڑی ہیں لیکن جو سیکرٹ اس میں ایٹ کرتی ہے پاوڈر والی وہ میں اینڈ میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ دیکھتے جائے میں باری باری آپ کو بتا رہی ہو آپ نے کتنی کتنی کوئنٹیٹی ایٹ کرنی ہے ٹھیک ہے اچھا ایک کیپسول ہم نے اس میں ایٹ کر دیا ٹھیک ہے اس کی بات ہمیں سوفٹ ٹچ کا شائنر ہے یہ ہم نے اس میں ایٹ کرنا ہے تقریباً ایک چمچ چھوٹا یعنی کہ آپ پاس اچھے ڈراب بول دیں ٹھیک ہے اتنے ڈال دینے آپ نے چھوٹا والا چمچ آدھا ٹھیک ہے اچھا جی سوفٹ ٹچ سوٹھنگ روشن آپ نے لازمی لازمی سکن پالش میں ایٹ کیا کرے تاکہ آپ کی سکن جلے نہیں آپ کی سکن کو کچھ بھی نہ ہو اول سکن ٹیپ سے اگر ایکنی بھی ہے آپ کی سکن پہ تو پھر اسے بھی کچھ نہیں ہوگا نہ ریڈ ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا خراب نہیں ہوگی آپ کی سکن ٹھیک ہے سوٹنگ لوشن ہم نے اس میں ایٹ کر دینا ہے تقریباً دو سے تین ڈراب ہمارے سکن پر تھندک لائے گی بلیچ جلتی اکثر سکن پر سنسیٹیو سکن پر تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس کے پاتھ ہم نے سیرم اس میں ایٹ کرنا ہے فیس فرش کا اور سیرم ہم نے لازمی اس میں ایٹ کرنا ہے گلوپٹون کا یہ ایمپیول ہے اور یہ وائٹ کلر کا ہوتا ہے درست سے اور بلکل پیور ایسن سے ہندرٹ پیٹسنٹ پر لکھا ہوئے ٹھیک ہے یہ آپ کی سکن کے اندر جذب ہوگا شائننگ گلو لے کر آئے گا ٹھیک ہے اچھا جی تو اید آ رہی ہے تو گرمیوں میں ٹھیک ہے اگر آپ لوگ یہ ویڈیو سردیوں میں دیکھ رہے ہیں تو ایک ویٹیمن ای کا کیپسول اس میں ایٹ کر دیجئے گا اگر گرمیوں میں یہ بلیچ بنا رہے ہیں تو آپ نے ویٹیمن ای کا کیپسول اس میں ایٹ نہیں کرنا ٹھیک ہے جی تو یہ تقریباً آدھا ایمپیول ہم نے اس میں ایٹ کر دینا ہے اوکی جی اچھا پہلے کیا ہوتا تھا بادام کا تیل ایٹ کرتے تھے سوکا دودھ ایٹ کرتے تھے وہ بہت پرانا فارمولا ہوگئے اب یہ نیو فارمولا آیا ہے بلکل نیو فارمولا ٹھیک ہے یہ سیرم پہلے ایٹ نہیں کرتے تھے لیکن اب وائٹننگ کے لیے یہ ایٹ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو سیکرٹ ہے وہ یہ ہے اورنج آئل اور بادام کے تیل کی جگہ وائٹ کرے گا اور بہت ہی زبردست اس کے ریزنڈ آئیں گے آپ دراز سے اونلین یہ مانگوالے آپ پرنسار کی شوپ سے بھی بتا کر لیں وہاں سے کاسمیٹس کی شوپ سے بتا کر لیں آپ کو وہاں سے بھی یہ مل جائے گا ٹھیک ہے جی یہ بھی ہم نے آدھا ہی ایمپیول یعنی کہ پانچ سے چھے ڈروپ ہم نے اس میں ایٹ کر تو اب جی ہماری جو یہ وائٹننگ بلیچ ہے یہ جادو جادو بن گئی ہے ٹھیک ہے یہ جب آپ اپنے فیس پر لگائیں گے آپ کہیں گے اتنا زیادہ وائٹ کلر یقین مانے آپ کی سہیلیاں آپ سے جل جائیں گی دھائے سے کیا ہوگی تکوری ہوگئی کون سی کریم لگا رہی کون سا فیس وش لگا رہی کون سا فیشل کروارہی ہے اس نے پریشان ہو جانا اس کا سر گھوم جانا ہے اتنا زیادہ آپ کا انشاءاللہ وائٹ کلر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اچھے سے ان تمام چیزوں کو ہم نے مکس کر دینا ہے اس کے بعد ہم نے اپنے فیس پر پلائے کر دینا ہے پندرہ منٹ کے لیے اور اگر پندرہ منٹ نہیں تو کم سے کم آپ نے دس سے بارہ منٹ تو لازمی اپنے فیس پر رکھنا ہے اور پھر تھنڈے بانے سے واش کر لینا ہے ٹھیک ہے جی جو ریزلٹ آپ کو ملنے کے یقین مانے آپ فیشل کو بھول جائیں گے ایسا لگے گا آپ نے بہت ہی کوئی مہنگا فیشل اپنے فیس پر کروایا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ صرف اتنی سی چیزیں آپ کو اتنا زبردست ریزلٹ دیں گی تو جی کل پھر آؤں گی ایک بہت ہی اچھی ریمیڈی کے ساتھ تو مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ